بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی آج کی ویڈیو میں ہم ریورسیبل اور ایریورسیبل چینجز کے بارے میں پڑھیں گے سیونت کلاس کی سائنس کا سیون چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس ٹاپک میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچینج دیٹ کین گو فارورڈ اور بیک ورڈ اس کالڈ اریورسیبل چینج یعنی ایک ایسی تبدیلی جو کہ دونوں سمتوں میں چل سکے یعنی اگر وہ فارورڈ ہے تو اس کو ہم ریورس بھی کر سکیں جیسے پانی کو برف میں بدلا جائے اور برف کو پھر دوبارہ پانی میں بدلا جا سکے تو یہ ایک ریورسیبل چینج ہوتا ہے یہ it is a temporary change یہ temporary change ہوتا ہے we can get the same thing again ہم وہی چیز دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے ہم پانی کو برف میں بدلیں برف کو دوبارہ پانی میں بدل سکتے ہیں یعنی وہی پانی ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے melting of ice into liquid water switching on a tube light tube کو off کریں گے on ہو جائے گی switching on a tube light tube light کو switch on کریں تو دونوں چیزیں ہی ہم کر سکتے ہیں یعنی اس کو reverse کر سکتے ہیں اگر ہم on کریں تو off بھی کر سکتے ہیں increase of heartbeat during running اگر ہم تھوڑی دے rest کریں گے تو دوبارہ اپنی پہلی position پہ آ رہے گی mixing of salt in water یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں پورا topic ہی ایک اسی chapter میں wetting a dry cloth اس کو دوبارہ سکھایا رہا سکتا ہے etcr reversible changes یہ سارے کے سارے reversible changes ہیں اس کے بعد ہے a change that cannot go back is called a irreversible change یعنی ایک ایسا change جسے ہم دوبارہ واپس نہیں کر سکتے یعنی دوبارہ اس کو پہلی حالت میں نہیں لاسکتے وہ irreversible change ہوگا it is a permanent change یہ ایک permanent change ہوتا ہے اور جو permanent change ہوتا ہے وہ ایک chemical change ہوتا ہے اور جو temporary change ہوتا ہے اس کو physical change کہتے ہیں یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں topics میں we cannot again get the thing in its original form turning of milk into yogurt mixing of plaster of paris with water اب یہ mixing of plaster of paris with water اس کی بڑی example یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ceiling آج کل جو ہوتی ہے چھتوں کے اوپر تو وہ plaster of paris کو پانی میں mix کرتے ہیں اس سے ایک solid بن جاتا ہے solid sheet بن جاتی ہے جو sheetیں پھر اوپر وہ چھتوں پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو دیواروں کے اوپر مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے نشان بجاتے ہیں کھڑے بن جاتے ہیں جسے ہم کہیں تو جب وہ ہم painter کو بلاتے ہیں paint کرنے والے لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں تو وہ plaster of paris کو mix کرتے ہیں پانی میں اور اس جو unequal surface ہوتی ہے اس کے اوپر لگا کہ اس کو equal کر دیتے ہیں burning of paper and wood لکڑی کا جو جلنا ہے یہ paper کا جلنا ہے یہ ایک کیمیای عمل ہے اور یہ irreversible ہے rotting eggs انڈے جو ہیں وہ گلے سڑے جو ہوتے ہیں یا fruits کا گلنا سڑنا جو ہے it's also irreversible change ہے our example of irreversible changes how can we relate reversible and irreversible changes to a physical and chemical changes تو یہ ہم پہلے topics میں پڑ چکے ہیں کہ جو physical change ہوتا ہے یہ temporary change ہوتا ہے یہ reversible ہوتا ہے اور chemical change ہوتا ہے یہ permanent ہوتا ہے اور یہ irreversible ہوتا ہے نیچے ہمیں pictures دی گئی ہیں تھوڑی سی figures ہیں اس کے ساتھ ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ identify reversible and irreversible changes in given examples یہ جو کلے والی example ہے یہ ایک chemical change ہے اور یہ ایک permanent change ہے یہ irreversible ہے یہ water کا ice میں change ہونا یہ ایک temporary change ہے اس کو physical change کہیں گے milk کا yogurt میں change ہونا یہ ایک chemical change ہے اور یہ ایک permanent change ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ irreversible ہے یہ extend your thinking میں کہتا ہے when sugar is heated for a long time جب چینی کو بہت دیر تک ہم کیا کرتے ہیں heat کرتے ہیں it forms a solid black substance یہ ایک black substance بن جاتا ہے identify it as a reversible اور irreversible change تو یہ ایک irreversible change ہوگا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ make list of reversible and irreversible changes around you also discuss these changes with your friends and teachers یہ آپ خود نیچے comment کر کے لکھے دیجئے گا کہ آپ اپنے around جو ہے وہ کون کون سے changes دیکھ رہے ہیں جو reversible ہیں یا irreversible ہیں اس کے بعد یہ last والا جو topic کہہ لیں یا last والی جو بات ہے اس chapter کی وہ یہ ہے science technology and science میں society میں بہت important بات ہے یہ کہ many people use plastic bags for grocery یہ جو چیزیں خریدتے ہیں ہم دکانوں پہ جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں وہ plastic کے جو bags ہیں وہ دے دیتے ہیں یا ہم لے کے جاتے ہیں plastic کے bags but some people prefer paper bags لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ paper کے تھیلے استعمال کرتے ہیں یا بہت سارے shopping malls میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ paper bags دیتے ہیں both of these bags come with natural resources یہ natural resources سے بنتے ہیں which are rapidly reducing اور natural resources جو ہیں وہ دن بہ دن بہت تیزی سے کام ہوتے جا رہے ہیں اب decide کریں کہ which bag should be used for grocery اب یہ decide کرنا ہے کون سا bag grocery کے لئے استعمال کرنا چاہیے تو کہتے ہیں paper bags can hold more items جو paper bags ہوتا ہے اس میں چیزیں زیادہ آ سکتی ہیں then plastic bags paper bags come from trees یہ جو paper bag ہوتا ہے یہ trees درختوں سے ملتا ہے درختوں سے بنتا ہے کیونکہ درختوں کے درختوں سے پھر وہ کاغذ بنایا رہتا ہے اور کاغذ سے پھر یہ paper bag بنتے ہیں plastic bags are light یہ جو plastic bags ہوتے ہیں یہ light weighted ہوتے ہیں and waterproof ہوتے ہیں یہ جو plastic کے جسے ہم شاپر بھی بولتے ہیں plastic bags are usually non-biodegradable یہ non-biodegradable ہوتے ہیں یہ 5 class میں بھی topic تھا biodegradable and non-biodegradable materials کے بالے میں یعنی non-biodegradable materials وہ ہوتے ہیں جو decompose نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو جیسے plastic وغیرہ ہوتا ہے یہ polythene کے bag ہوتے ہیں یہ non-biodegradable ہیں اب اس کو رکھ دیں یہ سال ہا سال ویسے ہی پڑے رہتے ہیں یہ گلتے سڑتے نہیں ہیں they cause land pollution plastic bags can be recycled ان کو recycle کیا رہا سکتا ہے آخر میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ right choice کیا ہونی چاہیے کیا ہوگی both paper and plastic bags have some advantages and some disadvantages ان کے کچھ فوائد بھی اور نقصانات بھی ہیں but the best choice may be neither paper nor plastic لیکن اس میں جو choice ہے وہ نہ ہی plastic ہے اور نہ ہی جو ہے وہ paper bag ہوگا بہترین جو choice ہوگی one reusable cloth bag could replace hundreds of paper and plastic bags اگر آپ ایک جو کپڑے کا تھیلہ جو ہے وہ بنوالیں جو کہ میں ذاتی طور پر بھی استعمال کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو سبھی بیٹے بیٹیوں کو یا ویڈیو دیکھنے والوں کو بھی یہ request کروں گا کہ آپ بھی کوشش کریں کہ ہر وقت جو ہے وہ جب بھی آپ بزار جائیں تو اپنے ساتھ ایک پیارا ساتھ جو ہے وہ ایک کپڑے کا تھیلہ خود سلائی کر لیں کروا لیں سلائی ٹھیک ہے کوئی اچھا سا کپڑا دیکھ کے تو وہ اپنے ساتھ لے جائیں اور اس میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ purchase کر کے ڈال دی جائیں اور اگر وہ شاپر دینا بھی چاہے ان کو کہے جی مجھے اس کی ضرورت نہیں اور میں اکثر ایسا کرتا ہوں کہ دکان والا اگر کوئی شاپر دیتا ہے بلا وجہ تو میں سکتا ہوں بھائی آپ کی بڑی مہربانی کوئی مجبوری کی حالت ہو تو پھر تو ہمیں کر لینا چاہیے اس کو لیکن عام حالات میں روٹین میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم ان شاپروں سے یا جو پولیتین بیگز ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں مجھے یقین ہے کہ جتنے بیٹے بیٹی ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ اس ویڈیو میں یہاں تک پہنچے ہیں وہ اس نصیحت کو اس ریکویسٹ کو ضرور مانیں گے اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں مجھے امید ہے ساری باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی پھر بھی کوئی کنفیجن ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا مجھے امید ہے